پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ کس طرح سے قانون نورستہ یہاں پر لچر ہے پورے پردیش کے اندر کہ اس سے ایک بھائی کا محول جو ہے بچیاں جو پڑھنے جاتی ہیں کھلے عام سڑک پر ان کی ہتھیا ہو جاتی ہے اور پولیس جو ہے ابھی تک صرف جو ہے سٹوریز بنا رہی ہے کہانیاں بنا رہی ہیں میری پریوار کے لوگوں سے بات ہوئی پتاسی بھی بچی کی اور اس بچے کے اس لڑکے کے پتاسی بھی دونوں لوگوں نے جس طرح سے بات کی ہے دونوں ہی پریوار کے لوگ جو ہیں بہت آہ ویعتیت ہیں انہوں نے دو بچے کھو دی ہیں پریوار نے ایک بڑا بھائی ہے اس کا بیٹا گیا ہے چھوٹا بھائی ہے اس کی بیٹی گئی ہے اور سبھی پریوار کے لوگوں کا کہنا یہ ہے اور یہاں پر سماج کے لوگوں کا بھی کہنا یہ ہے وہ دیگر کسی بھی پارٹی کے ہیں کسی بھی بیرادری کے ہیں سب کا ماننا یہ ہے کہ پولیس جو ہے پورے کیس کو گھوما رہی ہے ایک الگ لائن پر جو ہے پولیس لے جانے کی کوشش کر رہی ہے اور پریوار کے لوگوں کو ہی پھانسنے کا کام کر رہی ہے جب اس طرح کی بات اگر پولیس کے اوپر اور پولیس کے اوپر جو ہے شک ہونا یہ لازمی بھی ہے اس لیے لازمی ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے اپنی وشو سنیتہ کھو چکی ہے اور اتر پردیش کے اندر پولیس جو ہے اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں اگر ان کا اپنا ویکتھی جس کی ہتیا ہو جاتی ہے پولیس انسپیکٹر کی ہتیا ہو جاتی ہے اس کو بھی ابھی تک یہ جانس نہیں کر پائے ہیں اور ہتیاروں کو نہیں پکڑ پائے ہیں جو راتھ اور کی ہتیا ہوئی ہے اس لیے پولیس جو ہے جس کہانی پر جا رہی ہے اس سے پورا سماج اور پوری پریوار ویتھت ہے راہل جی نے مجھے اس بات کے لیے آگاہ بھی کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس حنصت چل رہا ہے ہم لوگوں کو اس بچوں کو نیائے دلوانا چاہیے پریوار کو نیائے دلوانا چاہیے اور ہم یہ مانگ کر رہے ہیں میرے نیتہ نے مجھ سے اس بات کے لیے کہا ہے کہ ہم سی بی آئی کی مانگ کرتے ہیں کہ سی بی آئی کی جانچ ہو اتر پردیش کی پولیس کے اوپر شاید اتر پردیش کی جنتہ کو اب بھروسہ نہیں رہا ہے